آپ آئی ٹی میں ایکسپارٹ ہو آئی ٹی آپ سیک ہو آہ یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ کم از کم دو سو سال چلے گی آگے کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن کم از کم دو سو سال جو ہے نا آئی ٹی کام آئے گی انگریش کام آئے گی اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ٹرینڈز اور میں ہوں محمد بیلاد تو فرینڈز آج کا جو میرا ولوگ ہوگا وہ ہوگا ایک فرینڈز کے ساتھ جو کہ وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے اور ابھی وہ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں ہوسٹل پنجاب یونیورسٹی کے نہیں لیکن پنجاب یونیورسٹی کے آؤٹ سائٹ پہ وہ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں آج سیچڑے ہیں مجھے بھی یونیورسٹی سے چھٹی تھی اس کو بھی چھٹی ہے کل سنڈے ہے اور اس لیے آج مجھے اس نے کیا ہے چائے پہ نوائٹ تو اس کے ساتھ چائے بھی پییں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیا اس کے ساتھ گپ شپ جا کے لگتی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے تو چلتے ہیں ابھی یاسر ارفات جو کہ میرا فرینڈ ہے اس کی طرف اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے مزید ولوگز دیکھنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ٹرینڈز کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو یا میرا نیا ولوگ آتا ہے آپ تک اس کا نوٹفکیشن ایزیلی پہنسکے ایزیلی پہنسکے یہ اب ہم یاسر بھائی کے پاس آگئے ہیں یاسر ہمیں پیسی دیکھ رہا ہے پنجاب یونیورسٹری کا جو ہے وہاں پر اب چائے وگر پیئیں گے کچھ کھائیں گے بھی یاسر کیا کہنا چاہیں گے آپ کے پاس آیاں کیسا پیل ہو رہا ہے یار بہت خوش ہوا ہے میں تو اکثر بہت 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 پیل کر رہا ہوں لیکن آج آپ سنبر کے مجھے بہت خوش ہوئی ہے اور پنجابی مسٹی دیکھیں گے کسی ڈابہ پہتا ہے یہاں پہ آپ چائے پیئیں گے اپنے کفشت لگائیں گے مسٹی دیکھیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے چلیں جی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا کھانا آگیا ہے دال ہے ساگ ہے روٹی ہے ساتھ رائتہ ہے اب ہم کھا کر بتاتے ہیں کیسا ہے یہ اس کا ٹیسٹ جی ناظرین کھانا تو ہم نے لیا ہے کھا اور پی سی کا کھانا اتنا ٹیسٹی اتنا لزیز ہم نے جو ہے وہ چنے کی ڈال کھائی ہے ساتھ تھا ابھی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ساتھ ساگ تھا تو مزہ آگیا کھانے کا یاثرین آپ کو کیسا لگا ہے یار میں تو کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن آپ لوگ کے ساتھ آیا یہ ابھی میں نے دوبارہ کھانا آپ لوگ کے ساتھ کھایا اور بہت اچھا لگا کیونکہ ہم مقصر آتے ہیں تو آپ لوگ آج آگئے ہمارے ساتھ تو انجوائے کی آج جو ہے وہ اتنی لزیز ساگ اور اتنا لزیز ڈال تھی تو ڈیلی میرا خیال ہے آپ یہاں سے پیسی سے کھاتے ہیں تو آپ کے لئے تو بہت زیادہ انجوائیمنٹ ہے یار یہاں پہ تو جو کان آئیننس ڈال ہیں سپیشلی ڈال وہ پیسی کے مشہور ہیں پورے لاہور میں ساتھ ڈال ساگ بھی ہیں تو ایک تو موسم بھی اچھا ہے ہمارے محول ہیں پورے لاہور سے یہاں پہ آتے ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں جی جی رکھ دو چھائے رکھ دو یہ ہماری چائے بھی آ چکی ہے چائے دیکھنے چائے پی کے بتاتے ہیں کہ چائے کیسی ہے اچھا یاسر بھے چلے یہ تو ہوگی کھانے وغیرہ کی بات ابھی جو ہمارا ریل ٹوپک ہے اس پہ آتے ہیں کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اتنی ہائی رینکی یونیورسٹی ہے میں خود بھی پنجاب یونیورسٹی کا ہی سٹوڈنٹ ہوں اور آپ بھی پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن لیں کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے باقی پاکستان میں اور بھی اچھی یونیورسٹی ہیں اسلام آبا یونیورسٹی ہے لیکن آپ پنجاب یونیورسٹی ہی کیوں اور کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا میں لاہور سے دوہز اٹھار سے یہاں پہ رہ رہا ہوں تو یہاں پہ میرا ایک دوستہ اس کے ساتھ آیا تھا سب سے پہلے تو پنجاب یونیورسٹی ایک برینڈ کا نام ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ سمجھے یہاں پہ ہی رہاتے ہیں عام بندہ یہاں پہ نہیں آ سکتا ہے جو بندہ آپ کو جو بڑا آدمی بننا چاہتا ہے یا اس کی سوچ بڑی ہو تو وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی جگہ پہ آتی ہیں اور میرا دل یہ ہے کہ میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی ہائی رینکنگ میں ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے تو اس لئے میں بھی یہاں پہ آیا ہوں اس لئے میں موٹیویٹ ہوں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اچھا آپ ایم میں انگلیش کر رہے ہیں تو میں نے بھی ایم میں انگلیش ہی کیا ہوا ہے تو میرے کیونکہ پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوں گے آپ کے پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوں گے تو میں اپنے ناظرین کے سامنے آپ کے پوائنٹ آف ویو رکھنیاں چاہوں گا کہ ایم میں انگلیش کیسا ہے لوگوں کو آپ رکمنٹ کریں گے کہ وہ ایم میں انگلیش کی ڈگری حاصل کریں یا پھر آپ کسی اور فیلڈ کو جو ہے وہ پریفر کریں گے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل 21 سنچری ہے اور ایم میں انگلیش کوئی بھی سبجک کوئی بھی سبجک جو ہے نا وہ مطلب ویو ہر سبجک کیوں ہوتی ہے لیکن انگلیش ہر سبجک میں ضروری ہے کیونکہ انگلیش لیٹریچر والا جو ہیں وہ دنیا میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے اگر آپ نے انگلیش سیکھ لیا اگر آپ انگلیش لیٹریچر کر رہے ہو آپ کو رائٹنگ بھی آئے گی آپ سپیکنگ بھی اچھے طریقے سے بول سکو گے آپ کو کمیونکیشن بھی اچھی ہوگی اور دنیا جو آپ آج کل چل رہی وہ کمیونکیشن پر چل رہی ہے اور انگلیش لیٹریچر والے جو ہیں اس سے کوئی اچھا میں کہتا ہوں کہ کمیونکیشن سکل اس کی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں ریکیمنٹ کروں ہوں کہ انگلیش آج کل بہت ہی امپورٹنس ہے اس 21 سنچری میں کیونکہ ہر بزنس لائف میں انگلیش ہی انگلیش ہے ہر جگہ میں انگلیش ہے تو اس وجہ سے پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی کا انوائرمنٹ کیسا ہے یہاں پر جب سٹوڈنٹ آتا ہے تو کیا چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اس کا انوائرمنٹ کرتا ہے اس کا جو سٹیڈی پلین ہے وہ کرتا ہے یا پھر یہاں پر ٹیچر کا جو ٹیچنگ لیول ہے ٹیچنگ میتھرڈ ہے وہ کرتا ہے یا پھر اولا لہور کا یا ہوسٹل لائف اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ تو اکثریت یہاں پہ سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں تقریباً اور وہ سارے فارن کلٹری ہیں تقریباً فارن کلٹری سے انہوں نے پیج جی کیا ہوتا ہے تو میں تو فروفائسر سے موٹیویٹ ہوں یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جیسے ڈاکٹر رزوان اختر صاحب ہیں ڈاکٹر شازیف صاحب ہیں ہیرا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے ایک ایک کلاس میں کہتا ہوں دو دو کروڑ تین تین کروڑ کی ایک کلاس ہے اگر اس کو آپ جو ہے نا ٹیویشن پہ آ جائے تو ایسے ہیرے ہمیں ملے ہیں ڈاکٹر شازیف صاحب کی طرح تو ایسے افیسر نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے جس وجہ سے میں یہ آپ پڑھ رہا ہوں اچھا یا سر مجھے یہ بتائیے کہ لہور کا آپ کو انوائرمنٹ کیسا لگا ہے آپ ہوسٹل لائف کیسی ہے اور لہور کا آپ کو کیسا انوائرمنٹ لگا ہے لہور جو ہیں ایک اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے پاکستانی آپ میں لہور میں گروہ کر سکتے ہو کسی بھی لیول پہ کوئی غریب بندہ گروہ بھی کر سکتے ہیں میر بھی کر سکتے ہیں ٹیلینٹیڈ ہو ویک ہو یہاں پہ ہر بندہ گروہ کر سکتے ہیں یہ لہور ایک ایسی جگہ ہے اچھا آپ اپنے فیوچر میں کیا کرنا چاہیں گے آپ کی بھی آخر کوئی ویشز ہوں گی کوئی گولز ہوں گے کوئی ڈریمز ہوں گے آپ کی آپ اپنی فیوچر لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں تو بزنس کا موڑے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں لائف میں اور میں نے آگے لوگ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے سب سے مڑا جو فیوچر پلان ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے ایڈوکیٹ دینا ایڈوکیشن لوگ کو دینا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے سب سے ایڈوکیٹ کرنا ہے سب سے اگر لوگوں کو بزنس مائنڈ ہے آپ کا تو پھر آپ یہ انگلش فیلڈ میں کیوں آئے ہیں آپ کو جانا چاہیے تھا بزنس فیلڈ میں بی بی اے کرنا چاہیے تھا پھر آپ کو ایم بی اے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ انگلش فیلڈ میں آئے ہیں اس کی کوئی ریزن آج کل وہ دور نہیں ہے میں نے پہلے بتایا کہ آج 21 سنچری ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس کے آن لائن کورسز پڑے دوسری بات سب سے ار چیز میں امپورٹنٹ کیا ہے کمیونکیشن سکل کمیونکیشن سکل میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش لیٹریچر والے سے کوئی اچھا نہیں جانتا ہے ہم جا گئی وہ آپ کو انگلش لیٹریچر میں ملے گا کمیونکیشن سکل اور دوسری بات انگلش جو ہم سیکھتے ہیں وہ بھی آپ جب تک آپ کو ماحول نہیں ملتا ہے انگلش سکھنے والوں کو جب آپ نے انگلش سکھ رہے تو انگلش والوں کے پاس جانا ہے تو اس لیے انگلش ایک انٹرنیشنل بزنس لینگویج ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیونکیشن پر پوری دنیا چلتی ہے تو اس وجہ سے میں اچھا یاسر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کیا اینڈ پر میسج دینا چاہیں گے ان کے لیے کوئی سپیسیفک میسج کیا ہے آپ کا آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے کوئی سی بھی فیلڈ میں جانا ہے آپ پڑھو فرس آپ انگلش امپروو کرو سپیکنگ پلس اور آئیٹی مطلب اور آل انگلش آپ امپروو کرو سکھتے ہیں تینکیو تینکیو ویری مچ یاسر آپ نے اپنا ایک حکیمتی ٹائم ہمیں دیا اپنا انٹرویو دیا اور بہت اچھا لگا ہمیں آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ہماری مہمان نوازی کی اس کے بعد جو ہے وہ ایک خاص ہمیں ٹائم دیا تینکیو ویری مچ جی یہ تھے یاسر بھائی اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں بزنس مائنڈ ان کا بنا ہوا ہے اور انگلش فیلڈ چوز کی ہے پھر بزنس مائنڈ بننا ہے ابھی جو ہے وہ بہت اچھے گولز ہیں ان کے بزنس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پنجاب انیورسٹی کے ہی 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 ہم نے آپ کو انفرمیشن دے دی ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد بلال کو اچازت دیجئے اندی اینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا ٹرینڈز کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں تو جڑی ہو گیا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ